ہم بنائیں گے چیکن کے فنگر فرائز تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آئے ہیں آپ لوگ سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہم نے چیکن نہیں لیا اور میں نے اسے فنگر فرائز کی شکل میں کٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے بند یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ سکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بندگو بھی لے لیا ایک انڈا کاری میچ نمک اور ساتھ تھوڑا دوس اور ساتھ میتا دو کپ تو چلیے اس کا پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چیکن کو ایک باؤل میں ڈالنا ہے اب ہمیں اس میں بندگو بھی ڈالنی ہے یہاں پہ ہم نے سو گرام بندگو بھی لیا یہ ہم نے اندر کاری میچ ڈالی ہم نے ون ٹی پٹ کن دیا یہ نمک بھی ہم نے ون ٹی پٹ کن دیا اب ہمیں انڈے کو اسی طرح نہیں اندر ڈالنا ہوں سب سے پہلے ہمیں انڈے کو توڑنا ہے اور اس کو دودھ میں پھینٹ کے پھر اس کے اندر ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم نے انڈے کو بیل مکس کر لیا اور اب ہمیں اپنے مکسر میں میزا ایڈ کرنا ہے یہ ایک تک سے ہے اب ہمیں اسے مکس کرنا ہے اب ہمیں اس میں اپنا انڈے کو مکسر ڈالنا ہے اور اب ہمیں اسے بارہ سے مکس کرنا ہے اور اب ہمیں اسے آدھے گھنٹے کے لیے میری نیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور پھر آپ کو فرائے کر کے دکھائیں گے ہم نے اوال گرم کرنے کے لیے راکھ دیا ہے اور دوسری طرف ہم اپنے ٹکن فنگر فرائز کو بیٹ فرمز میں کوٹ کریں گے اچھے سے اور پھر ان کو بارے بارے فرائے کریں گے آپ نے اوال کو زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے بلکل میڈیم پہ دو آپ پہ اپنا آر گرم کرنا ہے کیونکہ ان کا ایک دن سے رنگ چینج ہو جائے گا تو گائی جہاں پہ اپنے اپنے سارے فرائز کو اور کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کا فرار چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے فرائز بن کر بلکل تیار ہیں اور ہم انہیں ڈیش آٹ کریں گے تو گائی ہمارے چکن فرائز بن کر تیار ہیں تو گائی آپ کو ہماری آج کی ریسی پی کیسی لگے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ